امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے ہمارے اس چینل کو آگے شیئر کریں گے تاکہ ہم فیوچر میں ایسی محنت کر کے ایسے ہی سٹف لے کے آتے رہیں تو دوستوں میں شروع کرنے جا رہا ہوں میری آج کی قویتہ جس کا شیشک ہے بیٹی ماں باپ کی ایک آس دھان سے سنے دوستوں بیٹی کو ویدہ کر کے کیسے وہ باپ سویا ہوگا بیٹی کو ویدہ کر کے کیسے وہ باپ سویا ہوگا ہو گیا اس کا گھر آگن سونا وہ کتنا رویا ہوگا بیٹی کو ویدہ کر کے کیسے وہ باپ سویا ہوگا ہو گیا اس کا گھر آگن سونا وہ کتنا رویا ہوگا کتنی تڑفی ہوگی روح اس ماں کی کتنی تڑفی ہوگی روح اس ماں کی جب اس کے کلیجے کا ٹکڑا اس سے ویدہ لے کے دوسرے گھر میں گیا ہوگا جب اس کے کلیجے کا ٹکڑا اس سے ویدہ لے کے اپنے نئے سنسار میں گیا ہوگا جب وہ پیدا ہوئی تب کی بات دیکھو دوستو سب نے کتنے تانے دیئے جب وہ پیدا ہوئی سب نے کتنے تانے دیئے جب وہ پیدا ہوئی پر اس کے ماں باپ کو کیا فرق پڑتا تھا پر اس کے ماں باپ کو کیا فرق پڑتا تھا کیونکہ ان کے گھر تو بیٹی کے روپ میں لکشمی ہوئی اس کے ماں باپ کو کیا فرق پڑتا تھا کیونکہ ان کے گھر تو بیٹی کے روپ میں لکشمی ہوئی بڑے ناجوں سے پالا تھا اس کو بڑے ناجوں سے پالا تھا اس کو انیک سپنوں کو سنجھویا تھا اب بیٹی کو ویدہ کرتے وقت وہ باپ کتنا رویا تھا پڑھا لکھا کر دنیا میں اسے ایک نئی پہچان دلائی سارے فرض نبھاتے ہوئے بڑے ہی دھوم دھام سے اس کی شادی رچائیں سارے فرض نبھاتے ہوئے بڑے ہی دھوم دھام سے اس کی شادی رچائیں کیا کچھ نہیں کیا اس نے اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دی اپنے جیون کی ساری کمائی اپنے جیون کی ساری کمائی ایک دن میں اس نے لٹا دی اپنے جیون کی ساری کمائی ایک دن میں اس نے لٹا دی پر اب جب اس نے اس کی شادی کر دی تب دیکھئے دوستوں کتنا برا حشر ان کے ساتھ ہوا پر اس کو کیا پتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا پر اس کو کیا پتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا جو سپنوں میں دیکھا تھا اپنی بیٹی کے لیے جو سپنوں میں دیکھا تھا اپنی بیٹی کے لیے ویسا تو بلکل بھی نہ ہوگا جس گھر کو سورگ سمجھ کے بھیجا تھا اس باپ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو جس گھر کو سورگ سمجھ کر بھیجا تھا اس باپ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اس گھر میں چھپا دہیج کے لوپیوں کا جھنڈ ہوگا اس گھر میں چھپا دہیج کے لوپیوں کا جھنڈ ہوگا وہ باپ کتنا رویا ہوگا اس کی آتما کتنی روئی ہوگی سب کچھ دیا اس باپ نے اپنے بیٹی کو پھر کیوں نہ ان کی بھوک شانت ہوئی کیے اتیچار اس پر بیش مار کیے اتیچار اس پر بیش مار کبھی نہ کوئی رحم کی بات ہوئی وہ بیچاری چپچاپ سہتی رہی وہ بیچاری چپچاپ سہتی رہی سب کچھ کیونکہ اچھے سنسکار جو ملے تھے ویراست میں دھان سے سننا دوستوں وہ بیچاری سب کچھ سہتی رہی کیونکہ اچھے سنسکار جو ملے تھے ویراست میں کچھ نہ بولی وہ کچھ نہ بولی وہ کسی سے قید رہی ان بھیڑیوں کی ہراست میں کچھ نہ بولی وہ کسی سے قید رہی وہ ان بھیڑیوں کی ہراست میں وہ ظلم سہتی رہی وہ کرتے رہے ان کی بھوک نہ شانت ہوئی وہ ظلم کرتے رہے ان کی بھوک نہ شانت ہوئی اس باپ کی آتما اس وقت کی تنی روئی اس باپ کی آتما اس وقت کی تنی روئی پھر ایک دن اچانک وہ کالی رات چھائی بادل گرجے اور بھگوان بھی رویا جب یہ باردات ہوئی جلا ڈالا ان دریندوں نے اس معصوم کو چند پیسوں کے لیے نہ انہیں اس کے چھوٹے بچوں کی یاد آئی نہ انہیں ان کے چھوٹے بچوں کی یاد آئی وہ چیختی رہی چلاتی رہی پر کون تھا سننے والا اس کے ساتھ ہی جل رہے تھے اس کے ماں باپ کے سپنے دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آخر کب تک بیٹیاں یوں ہی جلتی رہیں گی کب تک ماں باپ کی آس یوں ہی ٹوٹتی رہے گی کب تک یہ بیٹیاں یوں ہی جلتی رہیں گی کب تک ماں باپ کی آس یوں ہی ٹوٹتی رہیں گی ہم کب تک چھپ رہیں گے ایسے حالت پر ہم کب تک چھپ رہیں گے ایسے حالت پر کب تک بیٹیاں جلتی رہیں گی دہیج کی چیتاؤں پر کب تک بیٹیاں جلتی رہیں گی دہیج کی چیتاؤں پر ساتھیں یہ ایک چھوٹا سا پریاس اس سماج میں فیلے ہوئے اس دہیج روپیہ بشاپ کو ختم کرنے کے لیے دوستوں 21 سدی میں ہماری یوہ پیڑی کافی جاغنک ہوکی اس کا بیروت کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ فیلتا جا رہا ہے اسے کم کرنے میں آپ ہمارا سیوب کریں یا پھر ہمیں ایک پریتن کرنا ہوگا کانون بہت بنے ہیں دوستوں لابو بھی ہوئے ہیں لیکن جب تک ہم ہمارے سماج کو نہیں بدلیں گے جب تک ہم ہماری سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم نے ان کانونوں کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا پریاس پسند آئے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں روچھانہ دیں گے آپ کمنٹس میں بتائیے ہماری چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب جرور کیجئے دوستوں تاکہ ہم آگے آپ کو اسی پرکار کے اچھے ایک سماجک مودوں کو اٹھاتے رہیں اور آگے آپ کے سامنے ایسی ہی قویتائیں پرسکت کرتے رہے ہیں تو دوستوں ایسی ہی ساتھ ڈانے پاتھ